ہم ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلس کے منسٹر کو جو کہیں گے لیکن اس کے ساتھ گزارش ہے آپ کے دور سے ہمیں تھوڑا سا فائدہ لیں گے وزیر آباد کے ہم صحابی ہیں یہاں پر تو وزیر آباد تشکیر ہیڈکوارٹر ہے جس کو درزہ دے دیا گیا ہے لیکن اس کے ان جو ڈاکٹرز ہیں ان سے توقعات یہ کی جاری ہیں کہ آپ جو ہے وہ کو ایڈسٹرک لیول پر کام کریں جبکہ بجٹ جو ہے دو ہزار سونا سے لے کر ابھی تک جو ہے ان کا وہ ساڑھے تین پروڑ پے ہے جس میں سے ان کے صرف بیدی کے ہرا جاتھ جو ہے وہ سمہ ہی ان کا تقریباً ایک لاکھ اندیس ہے ساری ایک روڑ اندیس لاکھ پہ اندیس لاکھ بھی لاؤ گیا ہے تو اس نسلے میں آپ جو ہے وہ بھی مزارش کام کے ساتھ گئے ہیں ایڈسٹرنیٹلی وہ بھی پرائیمری کے انڈر ہے لیکن گاہر ہے وہ بھی ہمارے ہی محکمہ ہیں تو اوری طور پہ اس کو ہم رویو کرائیں گے انشاءاللہ بجٹ کو میں آپ سے بادا کر رہا ہوں اور کیونکہ صرف درجہ دینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا انلیس ان کی فنڈنگ ہے اس میں ایک گزارش ہے کہ وہ اس وقت وین ٹوئنٹی بیٹ کا آسپیٹل ہے جو ٹی ایش کی ہے جس کب ڈی ایش کی کہا جا رہا ہے لیکن اس کی جو فسیلیٹیز ہیں وہ جو بجٹ ہے خاص طور پر جب وہ سکسٹی بیٹ کا تھا تاہال وہ بجٹ چل رہا ہے خاص طور پر اس کو مسائل درپیش ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈویجن گجرا والا کی یہاں اس وقت آپ گجرا آڈویجن میں ایڈ ساتھ ایڈ کر لیں اس کی واحد جو بی ایسل لیب ہے بی ایسل تری لیب وہ وزیرہ بار ٹی ایش کیو میں ہے اب اس کا جو سارا برڈن ہے وہ ٹی ایش کیو کوئی بجٹ پر ہے اس کے بعد اس کو اپگریٹ کیا جاتا ہے وہاں ٹراما سینٹر نیا بنائی جاتا ہے اب ٹراما سینٹر کے سے سارا جو کوئی نیا بجٹ نہیں دیا جاتا وہ بھی حسبت حال کہ اسی سکسٹی بیٹ کے بجٹ سے سارا کو چلایا جا رہا ہے اب یہ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اس کے جو یوٹیلٹی بیلز ہیں وہ ہی اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان کا سارا بجٹ جو ہے نا اور مریض جو ہوتے ہیں ودویاد کے لیے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ صرف یہ آواز اٹھاتے رہ جاتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ طور پر نگران گورمنٹ نے کوئی اس کے معاملے پر جو ہے نا وہ سٹپ نہیں لیا دیکھیں ان جو ہم وزیٹ کر رہے ہیں ریپیٹیڈلی کر رہے ہیں وزیر ایالہ بھی کر رہے ہیں میں ان کا یہی مقصد ہے مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا آپ ایسے بھی کوئی دپارٹمنٹ دوسرا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں مجھے بالکل طرح آپ نے اس کا انفرمیشن دے دی ہے یہ میرا فرض ہے آپ اس کو کنوے کر رہے ہیں میں کنوے بھی کروں اور اسپی ایکشن بھی کراؤں اور ظاہر ہے کہ ہم ایک کام ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہاسپٹل ہیں پنجاب کے ان کو پر بیڈ جو ہم دیتے ہیں بجٹ وہ ایک جیسے ہم کرنے لگے ہیں تو اس میں اوٹومیٹکیلی ان کے بیڈ کا ہم اس کا موترہ بجٹ تو ان کو فوری طور پر ملنا چاہیے اور وہ جو بجٹ ہے جیسے آپ نے کہا کہ سارا موٹلٹی بل میں خرچ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مریض کے لیے کچھ بھی نہیں بجٹا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈریکٹ جو بیجلی بھی اگر ہم یوز کر رہے ہیں اگر سارا کچھ موان لگ جائے گا تو مریض کے لیے کچھ بیجلی سے تو اس میں نہیں ٹھپ ہونا اس میں تو ڈاکٹر، نرس، ادوائیات اور ٹیسٹوں سے ٹھپ ہونا اچھا سارا ایتا آخری سوال ہے بزارش ہے آپ سے کہ گزشتہ دور حکومت میں تحریک انصاف کے دور حکومت میں وزیر آباد انسٹریٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں چیلڈرن بلاک بنانے کا پلان شروع کیا گیا تھا اور اس کے لیے زمین کی خریداری بغیرہ اور دیگر معاملات بھی جو دیکھنے میں تھے لیکن حکومت کے جاتے ہی وہ جو تمام جو اس کا جو منصوبہ تھا وہ وہی کا میں ہی رک گیا ہے نہ اس پر کوئی کام ہو رہا ہے اور نہ ہی ہونے کی امید نظر آ رہی ہے دیکھیں اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بینک کیر ٹیکر گورنمنٹ ہمیں ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم پی سی ون پاس کریں ہمارا یہ بھی مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم نئے ہاسپیٹل کریں ہمارا یہ مینڈیٹ ضرور ہے جو اگزسٹنگ ہاسپیٹلزم کو بہتر منصوب کریں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک اچھی خبر یہ ہے آپ کے لیے کہ گجرہ والے میں جو چائل پروٹیکشن بیورو تھا اس کی بیلڈنگ کو ہم نے لے کے کنورٹ کرتی ہے بچوں کے ہاسپیٹلز میں اور وہاں ایک پل فلیچ جیسے لاہور میں چلڈرن ہاسپیٹلز ہیں وزیرہ والے کے درمیان میں ہم ایک چائل پروٹیکشن بیورو کی دو تین بیلڈنگز ہیں ان میں اور اس کو اکسپینڈ کر کے ہم وہاں بہت بڑا چلڈرن ہاسپیٹلز بنا رہی ہیں کیونکہ آپ سے میرا خیال ہے پندرہ بیس منٹس سرف دور ہو رہا ہے بہت شکریہ یہ کب تک یہ جو الیکشن ہے کب تک موڑے آنکھیں اللہ کرے کہ جلد اس جلد ہو جائیں اور انشاءاللہ یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کمیشن کا کام نہیں کہ یہ تک گورمنٹ کا کام ہے جو الیکشن کمیشن ٹائم پہ اس ٹائم پہ شفافیت سے پوری سپورٹ سے پوری سیفتی سے کہ لوگ پروپرلی اپنا حق نہ کر سکے گا یہ تو الیکشن کمیشن جیسے میرا خیال ایسے پڑھول اناؤنس کرنے ملا گئے جو ڈیٹ اناؤنس کرے گا ملک میں گھڑک کراتے ہیں یہ دوساروں بھی رول کی بات آپ کا دیل کیا کہتا ہے میرا دیل یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ملک کو بیستر طریقے سے چلنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہنڈ شاہدہ ملک کو بہت جلدی ہوئے بہت شکریہ صاحب شکریہ جلد ہوگا زیادہ گیشاہ